موسیقی کشمیری سیاسی پارٹی کے لیڈر دبائی میں آئیں اور سیاسی تقریبات نہ ہوں یہ ہو نہیں سکتا مسلم کانفرانس زیلام زفراباد کے صدر امیدوار اسمبلی راجہ ساکب مجید کے نیجی دورے کو یو اے ای میں مقیم مسلم کانفرانسی قائدین و کارکنان نے سیاسی دورے میں تبدیل کر دیا راجہ سادات خان اور راجہ فہیم عظم کی طرف سے شاندار استقبالیہ کا احتمام کیا گیا کارکنان نے پرجوش انداز میں اپنے قائد کا استقبال کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ ساکب مجید نے کہا کہ میں یو اے ای میں مقیم اپنی پارٹی لیڈران اور کارکنان کی محبود کو کبھی نہیں بھولوں گا فاروق حیدر نے رینما کا حق ادا نہیں کیا عطی خان عوام کا فخر ہیں ریاستی حقوق کے لیے اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں ان کا کہنا تھا بھی انوالی قیادت کسی کے پاس موجود ہے تو وہ کارکنان مسلم کانفرانس ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے اور آج الحمدللہ ریاستہ بار میں ہم فخر سے اپنا سر اٹھا کے چل سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قیادتیں جو ٹسی ہی ہیں دیئے آج بھی لوگ اسی کو فالو کریں گے تقریب کی صدارت راجہ شہباز خان نے کی جبکہ مقررین میں راجہ ساکب مجید راجہ شہباز سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر ملک کرامت حسین صدر مسلم کانفرانس متحدہ عرب امارات چودری سکندر سابق کورڈینیٹر وزیر آزم قاضی زفر سید ساجد شاہ سجاد عباسی راجہ عزر فاروق انصر شہزاد عباسی راجہ شجاعت صابر راجہ وقار حان اور رنہ خالد نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرانس وائد ریاستی جماعت ہے ریاست کی تقسیم کی کوئی بھی سازش کا کمیاب نہیں ہونے دیں گے رئیس الارار چودری غلام عباس اور مجاہد اول نے ریاستی آوام کی رنمائی کی انہیں نظریہ دیا اور منزل دکھائی آج عدیق ایمن خان کی قیادت میں مسلم کانفرانس ریاستی آوام کے عقوق اور تشخص کی جنگ لڑ رہی ہے راجہ ساکر مجید اور دیگر مقررین نے غزشتہ روڑ بریسٹر سلطان محمد چودری کی صحافی کے ساتھ باد اخلاقی کی پرزور مضامت کی ان کا کہنا تھا کہ بریسٹر سلطان محمد چودری سات جماعتیں بدل چکے ہیں وہ تبدیلی والا رویہ جاری رکھیں مگر باد اخلاقی والا رویہ تبدیل کریں تقریب کے منتظمین راجہ سادات خان اور راجہ فائم آزم نے کشمی جنرلس فورم اور جمع کشمی جنرلس فورم اور دیگر صحافیوں سمیت تمام شرکہ کا شکریہ ادا کیا پروگرام کے آخر میں چودری غلام عباس اور مجاہد اول کی ارواہ کے احسال سواب ملک پاکستان اور یوئے کی امن و سلامتی کے لئے اقسوسی دعا کی گئی عرشد ملک کے ای نیوز دبائی